اللہ 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 علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین عبدالقاسم محمد ثم صلاة والیه ووزیره وامین سید المسلمین امین المعمنین علی بن عبی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی بن عبی طالب سلام علی بن عبی طالب سلام علی بن عبی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسعالکم علیہ عجرا اللہ اسعالکم علی بن عبی طالب فِي الْقُرْبَ سَلْوَا عزانِ مُوترم عاشقانِ حدرِ کروار زائر سے بات ہے آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ ہمارے برادران افتخار صاحب نے جو ہے میں وقت دیا ہے آدھی گھنٹے کا اور انشاءاللہ اسی وقت کے درمیان ہم آپ کی زحمت نہیں کہیں گے بلکہ رحمت کو تمام کر دیا جائے گا ایک سلوات بجیبر محمد ارشادِ پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم عجرِ رسالت میں تم سے کوئی عجرت نہیں چاہتے ہیں سوائے یہ کہ تم میرے عہلِ بیس سے معدد کرو اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی میری بارگاہ میں نیکیوں کا مرتقب ہوگا یہ نیکیاں کیا ہیں یعنی عہلِ بیت کی محبت لے کر آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور عزیزو یہ محبتِ عہلِ بیت یہ عہلِ بیت کی جو معدد کو خالقِ کائنات نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا ہے یہ ایک ایسی عجرِ رسالت ہے کہ جس کو اگر انسان نے عدا نہیں کیا تو انسان کی کوئی بھی عبادت قابلِ قبول نہیں ہے جب تک آپ اس عجرِ رسالت کو جو خالقِ کائنات نے قرآن مجید میں عہلِ بیت کے لئے واجب قرار دیا ہے کہ اس کو آپ عدا نہیں کریں گے تب تک آپ کی کوئی بھی عبادت وہ چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے بھی جو بھی آپ کی زندگی کی عبادت ہو آپ نیک کام کرتے ہو اچھا کام کریں حسنِ سلوک کریں کوئی بھی کام انجام دیں لیکن اگر آپ کے دل میں اہلِ بیت کی معدد نہیں ہے تو کوئی عمل قابلِ قبول نہیں ہے اس لئے کہ یہ محبت کب ہوتی ہے یہ معدد کب ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے سب زبان سے کہہ دینے سے محبت نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم تو حسین کے بہت بڑے عاشق ہیں چاہنے والے ہیں بہت بڑے ازادار ہیں یہ کہہ دینے سے معدد نہیں ہوتی ہے معدد جو ہے معرفت سے ہوتی ہے معرفت جب تک آپ اہلِ بیت کی عظمت کو نہیں جانیں گے ان کی معرفت کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ کیسے محبت کا اقرار کریں کہ بھائے انسان راستے میں چل رہے ہیں انسانیت یہ کہتی ہے کہ سامنے اگر کوئی بھائی جا رہا ہے تو آپ نے سلام کر لیا تو یہ محبت کا نتیجہ آپ نے سلام کر لیا انسانیت کی وجہ سے لیکن اس سے محبت آپ کو نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس انسان کی معرفت آپ کو نہیں پتا ہے اس انسان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے آپ اس انسان کے بارے میں آشنا ہوتے جائیں گے اس کو جیسے جیسے پہچانتے جائیں گے ویسے ویسے انسان سے محبت بڑھتی جائے گی با عزیزو اہلِ بیت وہی وہی ہے کہ اہلِ بیت سب زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے تمہاری معرفت بڑھتی جائے گی تمہاری محبت بھی اہلِ بیسے بڑھتی جائے گی ایک صلوات بجیبر محمد اور عزیز آنِ محترم یہی وجہ تھی کہ رسولِ اسلام نے فرما دیا کتنا بڑا عابد ہو جائے کتنا بڑا عبادت غزار ہو جائے اگر وہ جنابِ نو کی عمر پا جائے اور جنابِ نو کی عمر کتنی تھی ساڑھے نو سو سال تک پیغمبرِ اسلام فرماتے اگر کسی انسان کو اتنی عمر اللہ عطا کر دے اور بھوک و پیاس کو سلب کر لے پوری شب وہ عبادتِ خدا میں گزارے پورے دن وہ روزہ رکھے اور عبادتِ پروردگار کرے کوہِ عہد کے پہاڑ کے مقابل سونا چاہدی راہِ خدا میں خیرات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار مرتبہ پاپیادہ چل کر حجِ بیتاللہ عدا فرمائے اور اس کے بعد صفا و مروہ پہ سعی کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے تو رسولِ اسلام نے کہا یہ نہیں کہا کہ جنت میں چلا جائے گا یہ جنت میں نہیں جائے گا اب سوچئے کتنا بڑا انسان ہے خالی غور و فکر کرئے کتنا بڑا انسان اگر مل جائے اتنی بڑی عبادت کرنے والا مل جائے تو آپ سوچئے اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں کچھ ہو سکتے ہیں لگن رسولِ اسلام فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں یعنی اتنا بڑا آدمی ہونے کے بعد جو پوری شب عبادتِ خدا میں گزار دے پورے دن روزے رکھے اور ایک ہزار پا پیادہ حج کرے اور اس کے بعد کوہ وحد کے پہاڑ کے مقابل سونا چاہ دی راہے خدا میں نکالے اور صفا و مروہ میں مظلومیت کی موت مارا جائے تو رسولِ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو یہ جنت کے خوشبو بھی نہیں سوم سکتا ہے صلوات بجبر محمد وآل عزیزان جنت میں دانا تو بہت دور کی بات ہے کہ خوشبو بھی نہیں خوشبو بھی نہیں سوم سکتا ہے اب عزیزو خوشبو کے لئے جو روایت آتی ہے وہ پہلی روایت ہے کہ بارہ سو سال جو ہماری زندگی یعنی اتنے سو سال تک دور کر دی جائے گی انسان سے اور دوسری روایت میں پانسو سال پانسو سال تو اگر ہم پہلی روایت نہ مانیں دوسری مان لیں پانسو سال کم نہیں ہوتا ہے یعنی اگر انسان کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے تو جنت سے اتنی دور کر دیا جائے گا کہ جہاں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا ہے سالوات بھی جیبر محمد وآلہ اور عزید آنِ محترم اسی لئے کہا گیا ان کی محبت جب تک نہیں ہے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اسی کو ٹکٹ قرار دیا ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت ہونا چاہیے اسی لئے آپ دیکھئے کہ عرب میں جو ہے پاسپورٹ کو کیا کہتے ہیں جواز و سفر یعنی جواز یعنی یہ شرط لگا دیا ہے یہ جواز والی کہ جب تک کسی کے دل میں محبت نہیں ہوگی اسے جواز نہیں ملے گا یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اب عزید آنِ محترم آئی ایک حدیث سناتے ہیں کہ پولے سرات یہ پولے سرات ہے اس پہ کون پار ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی بتایا گیا ہے کہ جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہوگی وہی پولے سرات کو قراز کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس جواز نہیں ہے اہلِ بیعت کا ٹکٹ نہیں ہے جو محبت کا تو آپ پولے سرات کو بھی پار نہیں کر سکتے ہیں اب عزیزو یہ پار کرنے والے جن کو مولاِ کائنات نے ٹکٹ دیا ہے جواز اپنا دیا ہے ان کی بھی چار قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں چار طرح کے لوگ ہوں گے جو پولے سرات کو پار کریں گے لیکن کس طریقے سے قراز کریں گے اس میں سے کہا پہلی قسم یہ ہے کہ پہلا جو ہوگا انسان جو پولے سرات کو پار کرنے والا ہوگا وہ اس طریقے سے پار کرے گا جیسے بجلی یعنی ادھر آپ نے بٹن دبایا کہ ادھر بلف جل گیا اتنی تیزی کے ساتھ کہ ادھر آپ نے دبایا ادھر بجلی پہنچ گئی تو پہلا چاہنے والا پہلا قسم کا انسان جو ہوگا وہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ادھر آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے بھی نہ پائے گی وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا کہ دوسری قسم کیا ہے کہ دوسری قسم یہ ہے پار ہونے والے کی کہ آپ نے گھوڑ سواری دیکھی ہوگی گھوڑے کی رفتار کیا ہوتی ہے جب اپنے انداز میں وہ دوڑتا ہے اپنی رفتار میں وہ دوڑتا ہے کا اس طریقے سے ادھر سے ادھر ہو جائے گا اب تیسری قسم جو بتایا ہے وہ کیا ہے کہ تیسری قسم یہ ہے جس طریقے سے انسان صبح اڑتا ہے چہل قدمی کرتا ہے گھومنے کے لئے جاتا ہے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ادھر سے ادھر ہو جائے گا یعنی ادھر سے ادھر گزر جائے گا یہ تیسری قسم ہوئی اب چوتھی قسم کونسی ہے کہ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس طریقے سے انسان گرتا پڑتا پار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پولیسرات کو بھی کراس کرے گا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر ڈوڑ گے گا کبھی ادھر پتہ یہ چلا ہے کہ لڑکتے ہوئے بچتے بچاتے بچتے بچاتے ادھر سے اس پار ہو جائے گا تو یہ چار قسمیں ہیں چار قسمیں ایک بجلی کی رفتار سے دوسرا گھوڑے کی رفتار سے تیسرا چہل قدمی کی رفتار سے چوتھا گرتا پڑتا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو پولیسرات کے راز کر رہے ہیں یہ سب تو مولا کے چاہنے والے ہیں سب کے سب مولا کے چاہنے والے ہیں سب کو مولا ہی نے جواز دیا ہے سب کو مولا ہی نے ٹکٹ دیا ہے تو یہ رفتار میں کمی و ذاتی کیوں ہیں یہ رفتار میں کمی و ذاتی کیوں ہیں ایک انسان بجلی کی رفتار سے جا رہا ہے ایک انسان گھوڑے کی رفتار سے جا رہا ہے ایک انسان چہل قدمی کی رفتار سے جا رہا ہے ایک انسان گرتے پڑتے کیوں جا رہا ہے سب علی کی محبت کی بنیاد پر جا رہے ہیں سب کو علی نے ٹکٹ دیا ہے سب کے دن میں محبتیں اہلے پیٹھ ہیں تو یہ رفتار میں کمی ذاتی کیوں ہو رہی ہے تو عزیزوں اس کا جواب ہے محبت جیسی جس کی محبت ہوگی اس کی ویسے ہی رفتار ہوگی سالوات مجیبر محمد محمد و عجیل و عجیل و عجیل حیدری جوالی محمد اس لیے کہ ہر ایک کی رفتار جو ہے ایک جیسی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہر ایک کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی ہر ایک کی محبت ایک جیسی محبت نہیں ہو سکتی ہے ظاہر سے بات جو سلمان کی محبت ہوگی وہ ہماری نہیں ہو سکتی ہے جو بوزر کی محبت ہوگی وہ ہماری نہیں ہو سکتی ہے جو میسم کی ہوگی وہ ہماری نہیں ہو سکتی ہے تو عزیزوں جس کی جیسی محبت ہوگی اسی طریقے سے پولس رات کو کراس کر جائے گا ایک سلوات بجبر محمد والی اس لیے کہ دعویٰ کرنا بہت بڑی چیز ہے کہ ہم محبِ علی ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ہم تلوار مارتے ہیں ہم زنزیریں کرتے ہیں لیکن اگر ذرا سا مسئلہ آ جائے جہاں موت کا خوف ہو جائے وہاں ہم اپنے پیر کو سمیٹ لیتے ہیں جہاں ذرا سا مسئلہ آ جائے وہاں ہم اپنے پیر کو سمیٹ لیتے ہیں تو محبت اسے نہیں کہتے ہیں آپ دیکھئے کہ محبت کسے کہتے ہیں ایک شک جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہونے بعد کہتا ہے مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں آپ اٹھائیے تلوار حکومت لے لیجئے کس کو مشورہ دے رہا ہے مولا کو مولا کو آگر مشورہ دے رہا ہے مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں آپ حکومت لے لیجئے تو مولا تھوڑی دیر سوچتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بھائی اٹھ یہاں سے تم مجھے بہت چاہتا ہے نا ہم سے محبت بہت زیادہ ہے مولا آپ پھوچھتے ہیں محبت کے بارے میں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں آپ سے بہت زیادہ تو مولا نے کہا اچھا چاہتے ہو تو تندور روشن ہے جاؤ اس میں کچھ جاؤ جاؤ اس میں وہ ہاتھوں کو جوڑ گئے مولا ہم آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ ہمیں جلا رہے ہیں ہم آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ ہمیں جلا رہے ہیں مولا اس جملے کو آپس لے لیجئے اس لیے کہ ہم آپ کے عاشق ہم آپ کے چاہنے والے ہیں کوئی اپنے عاشق کو جلاتا ہے کوئی اپنے عاشق کو مارتا ہے مولا جملہ واپس لے لیجئے اتنے میں حارون آ گئے اور آ کر مولا کو سلام کیا حارون مکی نے مولا نے سلام کا جواب دیا حارون سے فرما جاؤ تندور میں کچھ جاؤ جو روشن ہے آگ سے حارون نے کوئی چونچرہ نہیں کیا کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا کیوں کچھ نہیں پوچھا جیسے ہی آئے تھے یہاں تک کہ مولا کا حکم جیسا ملا چپل بھی پہنے ہوئے تھے چپل بھی نہیں اتارا کہ جس حالت میں جس وقت مولا نے حکم دیا تھا اسی عالم میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور جا کے تندور میں کود گئے مولا نے تندور کا ڈھکن بند کر دیا اب اس کے بعد مولا اس سے باتیں کر رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے یہ باتیں تو مولا سے کر رہا ہے لیکن پریشان ہے اس کا ذہن تندور میں لگا ہوا ہے تندور میں لگا ہوا ہے اب تو وہ جل گیا ہوگا اب تو اس کی چمڑی بھی جل گئی ہوگی اب تو اس کی ہڈی بھی جل گئی ہوگی جب مولا نے اس کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ لیا تھوڑی دیر کے بعد مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اسے لے کر گئے کہاو میرے ساتھ تندور کے پاس گئے اور اس کے بعد مولا نے جب تندور کے ڈھکن کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا جہاں آگ روشن تھی وہاں نور پرس رہا ہے وہاں تھندک پیدا ہو گئی اور جنابِ حارونِ مکی بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتب مولا نے اسے پلٹ کر کہا کہ دیکھو عاشق اسے کہتے ہیں محیب اسے کہتے ہیں جو مولا ایک بار اشارہ کر دے اس پر عمل کر دے اسے عاشق کہتے ہیں تو عزیزوں آپ کی نظر میں دونوں عاشق ہیں دونوں چائنے والے ہیں یہ بھی کہہ رہا ہے مولا ہم آپ کے محیب ہیں حارون بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے محیب ہیں لیکن یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے اور وہ عمل سے اقرار کر رہے ہیں تو حزیزوں اگر اہل پیس سے محبت کرنا ہے تو زبان سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل سے اقرار کرو ایک سلوات بجیبر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اس لیے کہ عمل ضروری ہے اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو ذرا سا موقع ہے ہم نے پہل سمیٹ لیا آپ دیکھیں کیسے کیسے عاشق تھے مولا کے حجر بن عدیل یہ مولا کے زمانے کے تھے اور دشمن کیا چاہتے تھے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو مولا کے ساتھ تھے جن کا نام تھا معاشرے میں تو یہ چاہتا تھا کہ مولا سے ان کو علق کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے مولا سے بیزاری اختیار کر لیے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے پاس بھی آ گیا کاغذ کہ اس میں سنگنیچر کرو کہ ہم علی سے بیزاری کرتے ہیں ہم علی سے بیزاری کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم سنگنیچر نہیں کریں گے علی سے بیزاری کر ہی نہیں سکتے کہا نہیں کرو گے تو مار دیا جاؤ گے کہا مرنا منظور ہے مر جانا بہتر ہے علی سے بیزاری نہیں کر سکتے ہیں کہا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہا پہلے میرے بیٹے کو مار دو پھر مجھے مارو کسی نے پوچھ لیا حجر سے کہ حجر آپ نے فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کر دیا ٹھیک آپ مر رہے تھے بیٹے کیوں لپیٹ لیا اس میں تو ایک مرتبہ حجر بن حدید فرماتے ہیں کہ جب میں مارا جاتا تو ظاہر سے بات معاشرے میرا ایک مقام ہے ایک منزل ہے میری تب ہی تھی لوگ سنگ نیچر کرانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں اور جب مر جاتا تو شیعوں میں میری عظمت اور بلند ہو جاتی اور یہ عظمت میرے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی میرے بیٹے کی طرف پلٹ کر جاتی ہر کوئی یہی کہتا حجر بن عدید کا یہ بیٹا ہے یہ شہید کا بیٹا ہے اگر یہی کاغذ یہی کلم اس کے پاس آ جائے تو جوانی کا خوف موت کا ڈر اور پیسے کی لالج میں کہیں وہ علی سے بیزاری نہ کر لے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں میں علی سے بیزاری کروں نہ میرا بیٹا بیزاری کرے اور جب میرا بیٹا میرے سامنے مر جائے گا اس کے بعد میں بھی مر جاؤں گا تو میں اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے اوپر فقر کروں گا کہ نہ میں نے علی سے بیزاری کی ہے نہ میرے بیٹے نے علی سے بیزاری کی ہے عزیزوں وہی بھی اسے کہتے ہیں چائنے والا اسے کہتے ہیں کہ جب اہلِ بیعت کا معاملہ آ جائے تو اولاد کو اولاد نہ سمجھے بیٹے کو بیٹا نہ سمجھے اپنی دولت کو دولت نہ سمجھے جو کچھ ہے وہ اہلِ بیعت پر قربان کر دے ایک سلوات بجبر محمد 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 یہی وجہ ہے کہ اہلِ بیعت ہمیں اس مقام پر اس منزل پر لے جانا چاہتے جہاں ہمارے اندر غرور نہ پیدا ہو جہاں ہمارے اندر تقبر نہ پیدا ہونے پائے اس لیے کہ جو کام انجام دیتے ہیں ہم اتنی بڑی بڑی مجلسیں برپا کرتے ہیں الحمدللہ اور کریے ہم بہترین تبرک بانٹتے ہیں الحمدللہ اور بانٹیے مولا اور عطا کریں گے لیکن جہاں آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ آپ جگہاں جگہاں بیان کر رہے ہیں میں نے یہ باٹا میں نے یہ کیا وہ کیا تو عزیزوں عزت دینا اللہ کا کام ہے عزت دینا اللہ کا کام ہے آپ کا کام ہے کام کرنا عمل کرنا اس لیے کہ اللہ آپ کو عزت دے گا خود بخود عزت دے دے گا اللہ آپ اچھے کام کریے اللہ آپ کو عزت دے گا معاشرے میں آپ کا مقام اللہ خود بلند کر دے گا کہہ دینے سے نہیں بلند ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے مدرسہ بنایا ہم نے یہ کیا ہم نے اتنے کام کی ہم نے ہسپیٹل بنایا ہم نے مسجدیں بنائیں تو یہ آپ کے بیان سے آپ معاشرے میں بڑے نہیں ہوں گے بڑے تب ہوں گے جب اللہ آپ کو بڑا بنائے گا اس لئے یہ کام اللہ کا ہمارا کام نہیں ہے عزیزوں یہ جو ہم میلی سے پڑھتے ہیں اگر ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے غمن پیدا ہو جائے تو یہ ہمارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ عزت دینے والا اللہ ہے ہمارے بیان کرنے سے کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے ہمارے اندر انکساری خاصکاری موجود ہونی چاہیے یہ یہی وجہ ہے کہ پبلک میں کتنے بھی بلند ہوتے جاؤ تو اپنے لئے دعا کرتے جاؤ کہ اللہ ہمیں ہمارے نفسوں میں ہمیں ظلیل کرتا رہے مطلب کیا ہے یعنی جتنی ہی بلندیوں پر آپ بڑھتے جاؤ گے اگر آپ کے اندر تقبر نہیں ہے غرور نہیں ہے تو اصلاح پائی جائے گی لیکن جس دن تقبر پیدا ہو جائے گا اس دن اصلاح ختم ہو جائے گا ایک صلوات بجیبر محمد وآہ تو عزیزو یہی یہ جا ہے کہ اللہ نے فرمایا کتنے بڑے ہو جاؤ آپ ڈاکٹر بن جاؤ الحمدللہ آپ انجینئر بن جاؤ الحمدللہ اللامہ بن جاؤ خطیب بن جاؤ الحمدللہ کتنی بھی بڑی پوشت مل جاؤ الحمدللہ لیکن ان کے ساری توازوں پر قرار ہونا چاہیے اس لیے کہ جس دن یہ ختم ہو گئی ان کے ساری ختم ہو گئی توازوں ختم ہو گئی تو آپ خود بخود ختم ہو جاؤ گے آپ کی جو منزلیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس لیے اللہ نے کہا ہے عمل کرنا تمہارا کام ہے معاشرے میں عزت دینا ہمارا کام ہے صلوات بھی جبر محمد لیکن عزیدو ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہم وہی بلٹا کام کرتے ہیں ہم نے کیا کیا جو ہمارا کام تھا اللہ نے دیا تھا ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا اور ہم وہ کام کرنے لگے جو اللہ کر رہا ہے جو اللہ کا کام تھا اللہ کا کام تھا معاشرے میں عزت دینا ہمارا کام اللہ نے کام تھا کہ بلند کرنا ہمارا کام ہم تمہیں بلند کریں گے یعنی تمہارا کام تھا عمل کرنا ہم نے اپنا عمل کرنا چھوڑ دیا اب معاشرے میں ہم گز گئے ہم خود بخود اپنی بڑائی کرنے لگے ہم خود اپنی دولت کی دھمک دکھانے لگے ہم خود بخود کہ ہمارے پاس اتنے فلیٹ ہیں ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہم اس مقام پر ہیں ہم اس منزل پر ہیں یعنی آپ دھوج دمار ہیں کہ معاشرہ ہماری عزت کرے تو عزیزو انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اگر وہ تخت پر آ جائے بادشاہ بن جائے تو لوگوں کے سروں کو تو جھکاتا ہے لیکن خوف سے جھکاتا ہے کبھی دل سے نہیں جھکا پاتا ہے لیکن جب اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور لوگوں کے سر اس کے سامنے جھکاتا ہے تو دل سے جھکاتا ہے ایک سلوات بھی جیبر محمد وآل محمد وآل محمد وآل اور عزیزو جب ہم اللہ کا کام کرنے لگیں گے تو ظاہر سے بات گریں گے اور عزیزو یہی امام چاہتے ہیں یہی اہلِ بیت چاہتے ہیں یہی اسلام بھی چاہتا ہے کہ ہم اس بلندیوں پر پہنچ جائیں اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں ہماری منزلت ہمارا مقام جہاں اہلِ بیت چاہتے ہیں جب اس منزل پر آ جائیں گے تو ہماری سوچ ہماری سوچ نہ ہوگی ہماری فکر ہماری فکر نہ ہوگی اور یہ علم سے ہوگی یہ معرفت سے ہوگی جیسے جیسے ہم اہلِ بیت کے علم حاصل کریں گے مجلسوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اور جیسے جیسے ہم بلندیوں پر جائیں گے اگر علم نہیں ہوگا ہمارے پاس تو ہم کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ جہاں ہم گلی کے عالم بن جائیں گے گلی کے مرجع بنیں گے تو ہمارا کھام کیا ہوگا کسی کو اوپر آسانی سے انگلی اٹھا سکتے ہیں کسی کو ہم زلیل کر سکتے ہیں کسی کو ہم رسوا کر سکتے ہیں کسی کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو رسوا کرنا یہ حسینیت نہیں ہے یہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا یہ حسینیت نہیں ہے یہ وہی عزیدیت ہے اور اسی عزیدیت کو مٹانے کے لئے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا کربلا میں اور عزید آنے محترم یہی وجہ تھی کہ اگر عزید کو ختم کرنا ہوتا تو مولا مدینہی میں ختم کر دیتا مولا جب اس نے بیعت کا سوال اٹھایا تھا اکیلے عباس کافی تھے اکیلے قاسم کافی تھے اکیلے محمد حنفیہ کافی تھے ایک حکم دیتے جاؤ یزید کا سر لاکر ہمارے قدموں میں رکھ دو تو عزیدو مولا عباس لاکر قدموں پر رکھ دیتے لیکن امام نے فرمایا تھا ہم یزید کو نہیں ختم کرنے جا رہے ہیں ہم یزیدیت کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور عزید آنے محترم یہی وجہ ہے کہ امام نے بتا کے گئے ہیں چھپ کر نہیں گئے ہیں مدینہ کو چھوڑا چھپ کر نہیں چھوڑا ہے اور یہی کام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید سجاد اور جناب زینب اور جناب سکینہ نے کیا عزیدوں جب یزید نے دیکھ لیا کہ اب ہمارا تختہ پلٹ دیا جائے گا تو فوراں سید سجاد کو بلاتا ہے اور اس کے بعد رہائی کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے سجاد تمہارا دل چاہے یہاں رہو تمہارا دل چاہے مدینہ جاؤ عرباب عزا ایک مرتبہ حداد کو بلائیا گیا حداد آتا ہے سید سجاد کی بیڑیوں کو کارتا ہے لیکن عرباب عزا حداد روتا جاتا ہے بیڑیوں کو کارتا جاتا ہے کسی نے حداد سے سوال کر لیا حداد ہرے بھائی تیرا پیشہ ہے یہ تیرا کام ہے تو لوہوں کو کارتا ہے تکڑیوں کو کارتا ہے یہ گریہ کیوں کر رہا ہے ایک مرتبہ حداد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے عمر میں بہت سے بیڑیوں کو کارتا ہے میں نے اپنے عمر میں بہت سے توق کو کارتا ہے لیکن ایسا توق نہیں کارتا ہے یہ لوہا جو ہڈیوں میں در آیا تھا عرباب عزا اسی وجہ سے گریہ کر رہا ہے عرباب عزا سید سجاد کو رہائی ملتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں جناب زینب نے حکم دیا ایک گھر خالی کیا جائے تاکہ ہم اپنے بھائیہ کا ماتم کریں لوہ عرباب عزا گھر خالی ہو گیا ایک مرتبہ زینب نے ایک مسند بچھائی بچھانے کے بعد کہا میرے لال سجاد اس مسند پر بیٹھ جاؤ اس لیے کہ جب سے تمہارا بابا مارا گئے آج تک تمہیں کسی نے تازیت نہیں دی ہے کسی نے پرسا نہیں دیا ہے اے میرے لال سجاد آؤ ہم تمہارے بابا کا پرسا دیتے ہیں سید سجاد طلب گئے یا پوپی اممہ ارے کس کا کس کا پرسا دیں گے ہار باب عزا تین دن تک شام میں ماتم ہوتا رہا اس کے بعد یہ کابلہ روانہ ہوا اور راستے میں قید خانہ پڑا یا مرتبہ زینب اوٹ سے اترتی ہے قید خانے میں جاتی ہے فرما دی میری لال سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہے اے بیٹی سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہے چادر بھی مل گئی ہے اے میری لال چلو ہم وطن جا رہے ہیں اور باب عزا ایک مردوہ گبر سکینہ سے آواز آئی اے بھوپی اممہ اور اے وطن آپ کو مبارک ہو اے بھوپی اممہ چادر آپ کو مبارک ہو اے بھوپی اممہ اب ہماری چادر قید خانے کی تنہائی ہے قید خانے کی تاریخ ہی ہے اور باب عزا یہ کافلہ کربلا میں پہنچا بھی اس سفر کو جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرایا اے بھوپی آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اے بھوپی آپ ناگ لگائی گئی اے بھئیہ ہمیں رسن بستا دیار با دیار پھر آیا گیا ہے اس کے بعد عجیب جملہ کہا اے بھئیہ ہمیں معاف کریے گا ہم آپ کی امانت کو قید خانے میں چھوڑ کر آئے ہیں عربابِ عزا تین دن تک کربلا میں ماتب ہوا اس کے بعد یہ کافلہ مدینہ کے لئے تیار ہوا لیکن عربابِ عزا جب سب رخصت ہو گئے ایک مردوہ زیرم نے سوچا چل کے اپنے بھائی کی قبر کی ایک بار اور زیارت کر لے ایک مردوہ آگے بڑی کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو قبر حسین پر لپٹی ہوئی ہے عربابِ عزا زینب غریب آئی تو دیکھا بھابی رباب ہے فرمائے بھابی کیا ہم مدینہ نہ جاؤ گی عربابِ عزا ایک مردوہ رباب نے سر کو اٹھایا فرمائے اے زینب بے شک تمہاری گود اوجڑ گئی تمہارے عالم محمد مارے گئے ہیں تمہارا بھئیہ مارا گیا ہے لیکن جب تم مدینہ جاؤ گی تو تمہارا وارث موجود ہے اے شہزادی ارے میں مدینہ جا کر کیا کروں گے ارے میرا وارث کربلا میں مارا گیا میرا سکر کربلا میں مارا گیا میری سکینہ قید خانے میں میں جا کر کیا کروں گی سیدو سجاد آتے ہیں اے بھوپی اممہ نہیں آپ یہاں نہیں رکھ سکتی ہیں آپ کو مدینہ جانا پڑے گا عربابِ عزا ایک مردوہ رباب اٹھی یہ کہتی ہوئی اٹھی اے سیدو سجاد تمہیں مامے وقت ہو اس لئے تمہارا حکم پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن یاد رکھنا کربلا میں میرا ازگر پیاسا مارا گیا ہے میرا وارث پیاسا مارا گیا ہے ارے میری سکینہ قید خانے میں پیاسی ہے ارے میں مدینہ تو جا رہی ہوں لیکن اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک حیات ہوئے یہ رباب سائے میں نہ جائے گی رباب دھوم میں رہے گی ازگر کا ماتم کرے گی اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُمْ لَزَنْ بِقَزَاهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمَلِهِ سَيَعْلَمُ اللَّذِينَ السَّلَمَهِ بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کا ہماری مقتصر سی عذاق کو قبول فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کا صدقے میں ہماری ناسموں کو رومالِ زہرہ میں جگہ عنایت فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کا صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ان کے پریشانیوں کو رف فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کا صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے غزر چکے ہیں پروردگارہ بالخصوص ہم سب کے والدین اور بانی مجلس کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں جوارِ معصومین میں جگہ عنایت فرما کے درجات میں بلندی عطا فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں حاضرین اور شیعانِ اہلِ بیت کی تمام جائد حاضرات کو قبول فرما کے رزق میں اضافہ فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں بلخصوص غزفر صاحب کے والد اور ہمارے خادم ابباس صاحب کی جو پوتی ابھی جس کی ولادت ہوئی آئیسیوں میں ہے پروردگارہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ان کے پریشانیوں کو رف فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں بانیے مجلس اور حاضرین کے تمام آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں جو بے اولاد انہیں اولاد نگین عطا فرما جو اولاد والے انہیں اولاد اسواح لے عطا فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں بلخصوص سبو بھائی کے اہلیا انہیں بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بارِ اللَّهِ تُجَوَاسْتَا محمد وَالِ محمد کے صدقے میں شیعن حیدر کررار کی جانو مال عزت عبرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نعبود فرما امام الزمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اللہم تقبل مننا و انکا تصالی علیم آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شب و بائی کے والدین اور ان کے مرہومین کی روح کو اور جملہ مومنی مومنات کی مرہومین کی روح باشترم اسلام علیہ وسلم